پلازا میوزک سینٹر پریزینٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کالیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی سبھی طرح کی نات، تقریر، قرات اور استماعات کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر اردو بزار جامع مزد دہلی چھے من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہو کان ظلوما جهولا وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا فعدو عنی او کما قال میرے بھائیو اور دوستو اللہ کا احسان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا اتنا بڑا مجمع ایک کپڑے کی چھت کے نیچے جمع کیا ذالک فضل اللہ یہ اللہ ہی کا فضل و احسان ہے کسی انسان کے بس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قبائل مختلف زبانیں مختلف مزاج مختلف اور ایک چھت کے نیچے جمع کر کے بٹھا دے گرد و غبار پھانک رہے شکوا شکایت کیے بغیر بستر بچھائے بیٹھے ہوئے یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر بھی واجب ہے جتنے یہاں انسان ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ یہاں فرشتے ہیں جن کے تانتے آسمان تک لگے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن اللہ مجھے آپ کو اور ایک ایک کے نام کو اس کے باپ کے نام کو اس کی نسلوں تک کو جانتا پہچانتا ہے اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سب پہ ارش پہ بیٹھا ہوا فخر فرما رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ اس اندھیر جہان میں اس ظلم کی نہیں اس بھٹکی ہوئی انسانیت میں کچھ میرے ماننے یوں میرے نام پہ میرے نام پر میرے نام پر میرے نام دین کے نام پر جمع ہوں یہ میرے بھائیو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ہم سب پر اللہ کا شکر ادا کریں اور میرے بھائیو ہمیں ایک بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش میں ہیں انسان بھول ہی جاتا ہے انسان میں بھول کا مدہ ہے ماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی یاد داشتی کھو بیٹھتا ہے ہم آج وہ امت ہیں جو اپنا ماضی بھی اپنی یاد داشت بھی گم کیے پڑے ہیں بعضے دھکا لگتا ہے دماغ کو ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یاد داشت کھو جاتی ہے ہمیں دنیا کی دھکا دیا مال کی محبت نے دھکا دیا ہم اپنی یاد داشت کھو بیٹھے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل کیا ہے ہمیں یاد نہیں ہے ہم دنیا میں آئے گئے کہ اس امت کا ایک ایک فرد چنا ہوا ہے چھانٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ میں نے تمہیں چھانٹا کیا مطلب ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کو اللہ نے سامنے دیکھا آدم سے لے کر آخری مرنے والا انسان تمام کی روحیں اللہ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ ٹوکری میں سے سیب چھانٹے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں اللہ پاک ہے ہر تشویح سے ہم سیب چھانٹے ہیں یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا یہ ڈالا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو دیکھا اس میں سے ایک ایک کو اللہ نے الگ کیا ہاں یہ اس کو میرے محبوب کا امت ہی بناو اسے میرے محبوب کا امت ہی بناو اس کو الگ کرو اس کو الگ کرو اس کو الگ کرو ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ نے ہمیں چن کے الگ کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا اور قرآن جیسی کتاب دے دی جس جیسی نہ کوئی کتاب جس جیسا نہ کوئی نبی جس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا تو میرے بھائی ہم اپنی نسبتوں پر غور کریں کہ کتنی بڑی نسبتوں والے تھے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ اللَّا آخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ جو دنیا نے چکر دیا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی کمائی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے یہ بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہو اشتباکم ارے تم میرے چنے ہوئے ہو تو یا اللہ کیوں چنا تھا کس لیے چنا تھا کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے کوئی کام تو سامنے ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چھانٹا اللہ ہو یشتبی علیہ من یشع کہ ہم جس کو چاہتے ہیں کار نبوت کے لئے منتخب کرتے ہیں پھر اللہ نے ہمیں چھانٹا ہو اشتباکم تم بھی میرے چنے ہوئے ہو تم دنیا کیلئے نہیں انت دنیا خول قتلکم یہ تو دنیا تمارے لئے ہے تم تھوڑا ہی دنیا کیلئے ہو یابن آدم خلقتل اشیاء لعجلک اے میرے بندے جہان تیرے لئے ہے و خلقتک لعجلی اور تُو میرے لئے ہے فلا تشتغل بما ہو لکا عم من انت لہو جو دنیا تیرے لئے بنی ہے اس کے پیچھے پھر کر تُو اس سے غافل نہ ہو جا جس کے لئے تُو بنایا گیا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس عمد کو انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے اس عمد کو چھانٹا اور وہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے چلے گئے اور سولیوں پر چڑ گئے اور آروں سے چر گئے اور زبا کر دئیے گئے وہ وہ محنت جس کو لے کر وہ آتے چلے گئے اور قربان ہوتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری کی پوری امت کے عرب و عجم کو اللہ تعالیٰ نے وہ وظیفہ حیات عطا فرما دیا ہم تو سفیر ہیں ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے فخر محسوس کر رہے صدر وزیر بن کے فخر سمجھا ڈاکٹر انجینئر وکیل بن کے فخر سمجھا میرے بھائیو یہ تو راستے کی گری پڑی چیزیں ہیں آنی جانی ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا عزاز ہے سنو یہ معاذ ابن جبل یمن میں کیا اعلان کر رہے ہیں یا معاشر اليمن انا رسول رسول اللہ علیکم اے یمن والو میں اللہ کے رسول کا سفیر ہوں تمہارے پاس معاذ ابن جبل کا بول ساری امت پر صادق آتا ہے اور یہ ربع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا کرے جنہوں نے ہر چیز کو واضح کر کے امت کو زندگی کا کام سمجھایا ان اللہ ابتعفنا رسم کے دربار میں یہ کلمات ادا کیے گئے تاریخ نے انہیں اپنے صفحات میں محفوظ کیا اور قیامت تک آنے والی کلمہ گو امت کے لئے حجت بنا کے باقی رکھا کہ تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لِنُخرِجَ الْعِبَاد مِنْ عِبَادَتِ الْعِبَادِ الٰى عِبَادَتِ رَبِّ الْعِبَادِ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں مِنْ جَوْرِ الْعَدِيَانِ الٰى عَدْلِ الْإِسْلَامِ ہم ساری دنیا کو ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لانا چاہتے ہیں مِنْ ضِيقِ الدُنیا الٰى سَاتِهَا دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسطوں پر لانا چاہتے ہیں فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ الٰى خَلْقِهِ اللہ نے ہمیں اپنا دین دیا اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ میرے پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں میں جا کے عام کر دو میرے مہترم بھائی اور دوستو زمانہ ہوا محنت کا دور ٹوٹا اور نسیان نے آ کر ڈیرے ڈالے بھلا ہی دیا وہ مدینے کی زندگی قرآن کے عوراق تاریخ کے صفحات سیرت کی کتابیں کیسے پکار پکار کے اس عمت کو بتا رہی ہیں کہ یہ کمانے کے لیے نہیں آئے مال تو ان کے پیچھے دوڑتا ہے یہ حکومتوں کے لیے نہیں آئے حکومت تو ان کے ٹھوکروں میں ہوتی ہے اور یہ گھر بنانے نہیں آئے گھر تو ان کے جنت میں ہیں یہ تو گزرگاہ ہے عابر و سبیل کہ انکا غریب او عابر و سبیل یہ مسافر خانہ ہے یہ گزرگاہ ہے رہنے نہیں آئے جانے آئے ہیں اللہ تعالی نے امبیرم السلام کے بعد ہمیں ایک وظیفہ دیا کہ یہ دنیا مجھے نہیں جانتی جاؤ انہیں بتاؤ کہ ان لکم ربن تمہارا ایک رب ہے انہیں بتاؤ تمہاری ایک کتاب ہے انہیں بتاؤ تمہارا ایک رسول ہے ان کے ساتھ جڑو گے انہیں بتاؤ تمہاری ایک آخرت ہے اس آخرت کی طرف کو چلو گے تو منزل تک پہنچو گے اگر اس کی طرف نہ چلے تو بھٹک جاؤ گے جہنم کی وادیوں میں گر جاؤ گے ہمارا ہر ہر کلمہ گو میرے بھائیو وہ انپڑ ہے وہ پڑا ہوا ہے وہ عالم ہے وہ امی ہے وہ مالدار ہے وہ فقیر ہے ہر بچہ جو اس امت کی اس امت میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اندر فطرت اسلام کو لے کے پیدا ہوتا ہے فطرت دعوت کو لے کے پیدا ہوتا ہے فطرت تبلیغ کو لے کے پیدا ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں ایک کان میں ازان دی جاتی ہے ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچے کو دعوت والا بناتے ہیں اور اس کو مبلغ بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں اس امت کو وہ استعداد بخشی ہے کہ جیسے نبی ہدایت کا ذریعہ بنے یہ بھی ہدایت کا ایک ایک فرد سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے میرے بھائیوں جب ہم اس کو بھولے تو دین بھی گیا پھر اپنی زندگیوں سے بھی گیا پھر اپنا آپ بھی بھول بیٹھے پھر رب کو بھی بھولا دیا اس کے محبوب کو بھی بھولا دیا ساری نسبتیں بھولا دیں میرے بھائیوں آج میدان خالی ہے ساری دنیا مخلوق کی طرف بھاگ رہی ہے ہم اپنا پرانا سبق دورا کر لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف جو کل جہان کا بادشاہ ہے اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ملک کو زوال نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے ملک پر کوئی آتا نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے کوئی ٹکراتا نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں اللہ وہ بادشاہ ہے جو اپنی ذات میں ابتدا سے بھی پاک ہے انتہا سے بھی پاک ہے مکان سے بھی پاک ہے شکل سے بھی پاک ہے جہت سے بھی پاک ہے جسم سے بھی پاک ہے رخ سے بھی پاک ہے جدر دیکھو گئے اللہ ہی اللہ ہے وہو اللذی فی السماء الہ وفی الارض الہ زمینوں کا بھی بادشاہ اللہ آسمانوں کا بھی بادشاہ اللہ یرسل الریاہ مبشرات ہواوں کا بادشاہ اللہ ہو اللذی سخر البحر سمندروں کا بادشاہ اللہ وسخر لکم الانہار دریاؤں کا بادشاہ اللہ ما کان لکم انتم بیتو شجرہا درختوں کا خالق اور مالک اللہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا ان سے نکلنے والے پھل پھول اور غلوں کا مالک اللہ وجعلنا السماء سقفا معفوضا آسمان کی چھت کا مالک اللہ خلق سبا سماوات انتباقہ ساتوں آسمان اوپر نیشے بنانے والا اللہ یتنزل العمر بینہن کر ان کے اندر اپنی حکومت کو قائم کرنے والا اللہ للہ العمر اسی کی حکومت ہے کب سے ہے من قبلو کوئی ابتداء نہیں کب تک ہے من بعدو کوئی انتہا نہیں نہ اپنی ذات میں ابتداء ہے اور انتہا ہے نہ اس کے ملک کی کوئی ابتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے سب بہل اللہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم ساری کائنات اس کی تسبیح پڑ رہی لہو ملک السماوات والارض سارے جہانوں کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کا مالک وہو علا کل شیئن قدیر ہر چیز پر قادر وہو الاول وہ اول ہے والآخر وہ آخر ہے والظاہر وہ ظاہر ہے والباطن وہ باطن ہے وہو بکل شیئن علیم اللہ کا رسول فرما رہا انتا الاول فلیس قبل کش ہے تو ہی تو ہے تُس سے پہلے کچھ نہیں انتا اللہ آخر فلیس بعد کش ہے تو ہی تو ہے تیرے بعد کچھ نہیں انتا الظاہر تُس سب سے بلند ہے لیس فوق کش ہے تیرے اوپر کچھ نہیں انتا الباطن تُو اندر میں اتر کے تُو ایسا چھپا ہوا ہے لیسا دون کش ہے تُس سے چھپا ہوا کوئی نہیں الملک تُو وہ بادشاہ ہے لا شریک الک جس کا کوئی شریک نہیں الفرد تُو وہ اکیلہ ہے لا ندلک جس کا کوئی مثل نہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں ہل خود اللہ کہتا ہے ہل تعلم لہو سمیع میرے بندو تمہارا رب تو نہیں جانتا کہ اس کا کوئی ہمسر ہے تم بتا دو اگر تمہیں کوئی پتا ہو کہ یہ تیری ٹکر کا ہے تمہارے علم میں ہے تو تم بتا دو نہ کوئی زمین میں اس کا مقابل نہ آسمان میں اس کا مقابل نہ خلا میں اس کا کوئی مقابل نہ شرق و غرب میں اس کا کوئی مقابل نہ شمال و جنوب میں اس کا کوئی مقابل وہ خالق ہے مخلوق نہیں وہ جابر ہے مجبور نہیں وہ مالک ہے مملوک نہیں وہ قاہر ہے مقہور نہیں وہ حافظ ہے معفوظ نہیں وہ ناصر ہے منصور نہیں زمین اس کی مٹھی میں آسمان اس کی مٹھی میں ارش فرچ اس کے قبضہ قدرت میں بادشاہ آتے ہیں اور مرتے ہیں وہ موت سے پاک ہے بادشاہیاں بنتی ہیں بگڑتی ہیں وہ بگاڑ سے پاک ہے خاندان آتے ہیں زوال پذیر ہو کر مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں وہ زوال سے پاک ہے واسق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا بڑا جابر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے یام اللہ یزال مرکو اے ہم منزال ملکو اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں اس پہ رحم کر دے جس کا ملک زائل ہو گیا میرے بھائیو یہ ہمارا نغمہ ہے ہم یہ لوگوں کو سنانے کے لئے دنیا میں آئے کہ اے لوگو تمہارے کام کہیں سے نہیں بنتے اللہ بنانے والا کشنہ تھا سب کچھ بنایا یہ کشنہ تھا سب کچھ بنایا یہ اس کی صفت مبدے ہے اور کوئی جان نہ تھی اس نے جان ڈالی یہ اس کی صفت باری ہے اور کوئی نمونہ نہ تھا بغیر نمونے کے سب کچھ بنایا یہ اس کی صفت بدیع ہے پھر سب کچھ مٹا دیتا ہے پھر بناتا ہے یہ اس کی صفت معید ہے انبتا فی الارض نباتا وہ جس نے زمین میں گار دیا زمین سے نکالا پھر اس میں ڈالا پھر اس سے نکالا کافر بولا اقل والا بولا ائنا لمردودون فی الحافرہ کبھی مر کے بھی کوئی اٹھا تو جواب آیا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ انتظار کرو ایک ڈانٹ آنے والی ہے نُفَخَ فِي السُّورِ نَفْغَةٌ وَاحِدَةٌ مَا يَنْدُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةٌ انکانت اللہ صَيْحَةً وَاحِدَةٌ اور صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ اور رجفتٌ وَاحِدَةٌ اور دُکَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةٌ اور زجرتٌ وَاحِدَةٌ اور کائنات زیر و زبر کر دی یہ جبریل بھی مرہ پڑا ہے یہ میکائیل بھی مرہ پڑا ہے یہ اسرافیل بھی مرہ پڑا ہے یہ ارش کے فرشتے مرے پڑے ہیں آج ساری کائنات کو موت کا عفریت نگل گیا یہاں تک کہ اسرائیل کو بھی موت نگل گئی اور سوپر ارشوں پہ اللہ موت سے پاک زوال سے پاک زوف سے پاک تھکن سے پاک نیند سے پاک کھانے سے پاک بڑھاپے سے پاک بیوی سے پاک بچوں سے پاک زوال سے پاک شریک سے پاک وزیر سے پاک مشیر سے پاک ساتھی سے پاک دشمن سے پاک ذات اپنی ذات میں حیون قیوم لم یزل حیون قیوم المحی الممید المبد الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر سب کو موت دے دلا کے پھر اپنی طاقت سے بولا من کان علی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے کوئی ہو تو اللہ کے سامنے آئے یہ ساری دنیا کو بتانا بھائیو اتنا عظیم الشان ہمیں کام ملا اور ہم چھولے بیچنے پہ ہی خوش ہو گئے اور دمائیں بیچنے پہ ہی خوش ہو گئے ریڑی لگانے پہ خوش ہو گئے چھوٹے سے تخت پر بیٹھے اپنے آپ کو بڑا سمجھے یہ کیا تخت ہیں ذرا ادھر تو دیکھو یہ اللہ کا دربار ہے یہ عرش کی چھت ہے یہ جنت کا فرش ہے یہ نبیوں کا پڑوس ہے اور یہ اللہ اپنا چہرہ سے پردہ ہٹاتا ہے اور اپنا دیدار کراتا ہے پھر خطاب فرماتا ہے کیا حال ہے میرے بندے میرے بندے راضی تو ہو حل رضیتا یہ شان اونچی کہ یہ شان ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے دوب جانے والا بھی کوئی اروج ہوتا ہے جس زندگی کو موت کھائے وہ بھی کوئی زندگی ہے جس جوانی کو گڑا پا کھالے وہ بھی کوئی جوانی ہے جن خوشیوں کو غم نگل جائے وہ بھی کوئی غم ہے جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے جس صحت کے پیچھے بیماریاں ہوں وہ بھی کوئی صحت ہے جس محبت کے پیچھے نفرتیں ہوں وہ بھی کوئی محبتیں ہیں اور جن گھروں نے اجڑ جانا ہو جہاں مٹی کے دھیر بن جانے ہوں جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہوں کل بیتن وَإِنْ تَعْلَتْ سَلَامَتْهَا بڑے بڑے محل ذرا جا کے دیکھو تو سہی آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں مینڈکوں کا گھر ہے چوہوں کا گھر ہے مکڑیوں کا راج ہے اور اس پہ راج کرنے والوں کو آج کیڑے بھی کھا گئے وہ کیڑوں کو اگلے کیڑے کھا گئے اور وہ کیڑے بھی مر کے مٹی ہو گئے ان کی قبریں اکھیڑ دی گئیں دنیا کا فاتحِ عاظم چنگیز خان ہے کوئی اس کی قبر تو بتا دے فاتحِ عاظم چنگیز خان کی آج قبر نہیں ہے دنیا ہماری محنت کا میدان نہیں ہم تو اللہ کا گھیت گاتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے یہ سارا مجمع آج توبہ کرے ایک تو اللہ کو نافرمانی اسے ناراض کیا ایک جس کام کو بھیجا تھا اس کام کو چھوڑ کے ناراض کیا یہ تو وہ کریم ہے اس کی رحمت اس کے غصے سے آگے اس کا فضل اس کا کرم اس کی پکڑ سے آگے اس کا درگزر اس کے انتقام سے آگے عرش پر کچھ نہیں سوائے اللہ کے پر اس نے ایک تختی پر خود لکھوایا ہوا ہے اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ غَدَبِ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے یا دعوت بشر المذنبین اے دعوت جاؤ اور میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو دعوت علیہ السلام حیرانی یا اللہ تیرے نافرمانوں کو کیا خوشخبری سنا ہوں کہا انہیں بتاؤ لَا يَتَعَادَمَ عَلَيَّ ذَنبٌ اَنْ اَغْفِرَهُوا تمہارا رب بڑے سے بڑا گناہ معاف کرتے ہوئے نہیں گھبراتا پس ادھر تم توبہ کرتے ہو اور ادھر وہ معاف کر دیتا ہے ایک ماں کو منانا ہو تو دانتوں پسینے آتے ہیں باب کو منانا ہو تو کیا کیا پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو نہ کسی کا محتاج ہے نہ کسی سے مدد لیتا ہے نہ مال کا محتاج نہ ہمارا محتاج نہ ارش کا محتاج نہ آسمانوں کا محتاج نہ پانی کا محتاج نہ ہواوں کا محتاج نہ ستاروں کا محتاج نہ چانداروں کا اور سورج کا محتاج نہ فرشتوں کا محتاج نہ جبریل و مکائل کا محتاج نہ مکان کا محتاج نہ زمان کا محتاج نہ جنت کا محتاج نہ دوزخ کا محتاج جو ہے ہی غنی اور متکبر کوئی ایسا متکبر دکھائے گا کہ جس کو ایک بول بولو اے اللہ معاف کر دے اور فوراں کہے جاؤ میں نے معاف کر دیا اے میرے بھائیو ہم تو توحید بیشنے آئے تھے ہم دوائیں بیشنے بیٹھ گئے ہم توحید بیشنے آئے تھے ہم غلے بیشنے بیٹھ گئے ہم توحید بیشنے آئے تھے ہم کپڑا بیشنے بیٹھ گئے جس کشتی کا نا خدا ہی چھلانگ مار جائے تو اس کشتی کے مسافروں کا کیا حال ہوگا آج ساری انسانیت اس کشتی کی طرح ہے جس کا ملہ بھی چھوڑ کے بھاگ گیا اور بیچ منجدار میں چکر کھا رہی ہے یہ تو امت رہبر کا کام کرنے والی تھی یہ امت راستہ دکھانے والی تھی ساری کائنات کو اللہ کا پیغام سناتے تھے اللہ کے لئے جیتے تھے اللہ کے لئے مرتے تھے اللہ کے لئے گھروں کو چھوڑتے تھے اللہ کے لئے روتے تھے راتیں آباد اس کی یاد سے دن آباد اس کے دین کی محنت سے اور پھرتے پھرتے ذرا تاریخ کے صفحات کھنگال کے تو دیکھو اس زمین کے زبان ہوتی ان درختوں کی ان فضاؤں کی ان ہواں کی ان پہاڑوں کی اگر زبان ہوتی تو یہ بتاتے کہ ہم گواہ ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے پاپڑ بیل تک کر آنے والی انسانیت کو اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا تھا ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ میرے بچے چھوٹے تھے میری بیوی جوان تھی اور میں مزور تھا اور میں بڑا تھا اور میں گھر میں اکیلہ تھا ایک ایک عذر وہ توڑتے چلے گئے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچاتے چلے گئے ایک ایک چیز کو قربان کرتے چلے گئے اور اللہ کے رسول کی زندگی کو دنیا میں پہلاتے چلے گئے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں دوسرا کام یہ تھا کہ ہم ان کی دعوت دیتے کہ یہ ہمارا رسول ہے ہم اس کے سفیر بن کے آئے ہیں ہم اس کے نمائندے بن کے آئے ہیں ہمارے پیچھے اللہ ہے اور ہمارے پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کی طاقت ہے یہ ہمارا رسول ہے اس کے پیچھے چلو اس کی رحمت دیکھو اس کی نبوت دیکھو لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سَارِ عَالَمْكَ نَبِي رحمتاً لِلْعَالَمِينَ سَارِ عَالَمِينَ کے لئے رحمت وُعِثُ لِلْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ کَالِ اور گُورِ کے نبِي اولین اور آخرین کے نبی نبی الانبیاء بلکہ نبیوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا سارے عرب کے نبی سارے عجم کے نبی کالِ اور گورِ کے نبی پتھر بھی کہتے تھے پتھر پتھر السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ درخت کے پاس سے گزرتے درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ جانور آپ کے پاس آکے پناہ پکڑتے اور آپ سے فریادی ہوتے میری جان بچائیں میرا مالک مجھے زبا کرنا چاہتا ہے ہرنی آپ کو پکار رہیں اونٹ آپ کو پکار رہے اور یہ بے جان کھجور کے درخت کا تنہ جس سے آپ جدا ہوئے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تو کھجور کا بے جان تنہ بے قرار ہو کر رویا حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو ان کی ہچکیاں لگتیں کہ اے لوگو جس ذات کی جدائی پر ایک بے جان درخت رویا آج اس کی جدائی پر اس کی امت نہ روئے تو یہ انسان ہیں یا اس خشک درخت سے بھی زیادہ خشک لکڑیاں ہیں یہ انسان ہیں کہ پتھر ہیں کہ جس کی جدائی چند فٹ کی جدائی پر اس کا رونا ایسا تھا حنہنین العشار ایسے رویا جیسے دس ماہ کی گابھن اونٹنی چیختی اور چلاتی ہے آوابس مڑے اس کو دیکھا اور وہ رو رہا اور بلک رہا اور اس کی آواز آپ نے اس کو گلے لگایا اوفو مایا ایک سہودہ کرو میں تجھ سے جدہ ہوتا ہوں اور اس کے بدلے میں زمانت دیتا ہوں کہ تو جنت کا دراخت بنے گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے اس پر جا کر اس کا رونا بند ہوا اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدیہی لَوْلَمْ اَخْتَضِنْ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میرے فراق پر روتا چلا جاتا سورے عالم پر نبوت قائم کر دی ہمارے لئے کوئی رہبر اور حادی نہیں شخصیت سے اثر لینی کی اجازت نہیں یہ ایک شخصیت ہے اس کے پیچھے چلو یہ وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں بتاتا ہے مسلے پہ کھڑے ہو کر جنت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے مدینے میں کھڑے ہو کر دوزک کو دیکھتا ہے مدینے میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھتا ہے چلتے ہوئے آگے بھی دیکھتا ہے پیشے بھی دیکھتا ہے جس کا دیکھنا ایسا کامل ہو جس کی نبوت ایسی کامل ہو کہ نبی بھی اس کے پیچھے کھڑے کر دئیے گئے جس کی پرواز اتنی بلند ہو کہ پہلا آسمان بھی پیچھے رہ گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان صدرت المنتحہ بھی پیچھے رہ گئی اور صدرت المنتحہ سے بھی اوپر سفر اور عرش بھی پیچھے رہ گیا اور اس کے بھی آگے سفر اور سارے پردے ہٹا دئیے اور اللہ نے اپنا قرب نصیب فرمایا اور اللہ کی طرف سے جس سے سلام پیش کیا جا رہا ہو جس کی پاکیز کی قرآن بیان کرے جس کو تسلیہ دینے کے لئے قرآن اترے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا قسم ہے دن کی رات کی میں نے تجھے نہیں چھوڑا میں تجھ پہ ناراض نہیں موسیٰ علیہ السلام کو تور پر بلایا تورات دینے کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے دور لگائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور کے کیوں آئے کہا عجل تو علیہ کا رب لطردہ اے اللہ میں دور کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَلَسَوْفَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے اور آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے اتنا بڑا رسول دیا ہم اس کی طرف بلانے والے ہیں ہم اس کے دائی ہیں کہ لوگو اس کے پیچھے چلو اس سے زیادہ کوئی کریم نہیں دکھا سکتا کوئی دکھائے تو سئی عرفات کی دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر پانچ گھنٹے ہاتھ اٹھا کے امت کے لئے دعا کی ہو کوئی اپنے لئے آج پانچ گھنٹے دعا نہیں کرتا آنے والی نسلوں کے لئے پانچ گھنٹے مسلسل دعا کی ہے رو رو کر کی ہے اور یہ کیا دعا ہے آپ مدینے میں رات کو رو رہے اے میرے مولا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو میری مانے وہ تو میرا ہے جو میری نامانے تیری مرضی تو مہربان ہے معاف کر دے عذاب دے دے یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تغذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم اے اللہ تیرے بندے ہیں عذاب دے تیری مرضی معاف کر تیری مرضی اے میرے اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ میں ابراہیم کی کہوں بلکہ میں تو یوں کہوں یا رب امتی امتی کیا مطلب میری امت کو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے نہیں کرنا پھر بھی کر دے اور یہ کہہ کر جو رونا شروع ہوا اور زارو قطار داڑی تر جبریل کو اللہ نے دوڑایا بھاگو جبریل اسلام آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے جبریل واپس گئے پیغام لے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں سنردیک فی امتک اے میرے محبوب غم نہ کر میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا میرے بھائیو کسی کے پیچھے چل کے منزل نہیں مل سکتی یہ وہ ذات ہے جس کے وجود کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں لَعَمْرُكِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ وہ ذات ہے جس کی شہر کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ یہ وہ ذات ہے جس کی نبوت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائیں یَعْسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمْنَ الْمُرْسَلِينَ یہ وہ ذات ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ وہ ذات ہے جس کے اخلاق پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں کہ نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق پر قسم نبوت پر قسم شہر کی قسم جان کی قسم قرآن کی قسم جو قرآن آپ پہ اتارا اس کی قسمیں اٹھائیں وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اور نبیوں کو سریانی میں کتاب عبرانی میں کتاب اپنے محبوب کو جو کتاب دی تو جس زبان میں اللہ خود بولتا ہے اس زبان میں اللہ نے اپنے محبوب کو کتاب عطا فرمائی اس کو مکمل فرمایا وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس جیسی دنیا میں نہ کتاب آ سکتی ہے نہ آئے گی اُوْتِیتُ الْمَثَانِيَةِ مَقَانَةِ تَوْرَاتِ آپ نے فرمایا اللہ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورة فاتحہ دے دی والمائدت مکان الانجیل اللہ تعالی نے انجیل کے بدلے میں سورة مائدہ دے دی والحوامیم مکان الزبور زبور کے بدلے میں حامیم کی صورتیں دے دی فُدِّلتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ باقی قرآن کے ذریعے سے عزت بخشی وَأُوْتِیتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقْرَةِ مجھے سورة بقرہ کا آخر ملا وَقَانَتْ مِنْ قُنُوزِ الْعَرْش وہ اللہ کے غیبی خزانوں میں تھا عرش کے خزانوں میں تھا خُسِسْتُ بِحَادُونَ الْمْبِيَا جو صرف مجھے ملا اللہ تعالی نے اور کسی کو نہیں دیا کوئی امت اپنی کتاب کی حافظ نہ تھی اس امت کا سات سالہ بھی حافظ آٹھ سالہ بھی حافظ ستر سال کا بھی حافظ پچاس سال کا بھی حافظ اور ایک ایک حرف پر کس چینے میں اتارنے پر آج دیکھو تو سئی حافظ جی کا کیا مقام ہے صاحب القرآن کہاں ہیں حافظ جی کہاں ہیں یہاں تو حافظوں کو کوئی نہیں پوچھتا آج قیامت کی پوچھ دیکھو اے حافظ صاحب ادھر آئیے جی اقرح پڑ آج میری کتاب ورطہ کے چڑ جنت کے درجے ورطل ذرا خوبصورت پڑنا کما کنت ترطل فی الدنیا جیسے تو دنیا میں خوبصورت پڑتا تھا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آیَتٍ تقرأوها جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں میری جنت ختم ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہو ریان جنت میں ایک نہر جس کا نام ریان علیہ مدینة من مرجان جس میں مرجان کا شہر لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ بَاب ستر ہزار دروازے من ذہب وفضہ سونے اور چاندی کے لحامل القرآن جو حافظ قرآن کو دیے جائیں گے ہمیں ازان ملی ہم سفیر جو ہوئے سفیر جو ہوئے ہمیں ازان ملی بُلَوَ اللَّهُ کی طرف پانچ وقت تو آپ نے کہا اتوال وعناقن یوم القیامہ سفیر ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہوگا سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کپڑے پہنیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنیں گے پھر باقی نبی کپڑے پہنیں گے اور پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ ازان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا ہاں آج بادشاہوں کو کوئی نہیں پوچھے گا یہ ازان دینے والے جو آپ کی مسجدوں میں دھکے کھاتے ہیں اور آپ کی نظروں میں گرے پڑے لوگ ہیں آج ان کی شان دیکھو یہ مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے جو آپ کی نظر میں بیکار لوگ ہیں یہ آج ذرا سنو تو صحیح کیا اعلان ہو رہا ہے این الاعیمہ کہاں ہیں اعیمہ مساجد این الفقہاں کہاں ہیں علماء کہاں ہیں قرآن کی علم والے این المؤذنون کہاں ہیں ازان دینے والے باہر آجاؤ یہ گرے پڑے دنیا کی نظروں میں جنہیں کوئی دیکھتا نہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا جن کے لئے دروازے نہیں کھلتے جن کے لئے مرحبہ کی آوازیں نہیں ہیں جن کو کوئی خوش آمدید نہیں کہتا آج اللہ کا استقبال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ہے آجاؤ باہر آجاؤ یہ سارا مجمع باہر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ممبر بچھاؤ قائن کو ممبروں پہ بٹھاؤ قائن کا اکرام کرو اور میں لوگوں کا حساب لے لوں قرآن کیسا دے دیا کیسی کتاب دے دی کیسی کتاب دے دی سینے میں بھی اتار دی یاد بھی کروا دی دستور حیات بھی بنا دیا حدن و شفا شفا کا مطلب صرف اتن ہے کہ سورت فاتح پڑھ کے پھونک مارو تو شفا ہو گئی ہر مسئلے کی شفا معیشت بیمار ہے قرآن شفا معاشرت بیمار ہے قرآن شفا حکومت بیمار ہے قرآن شفا ماحول بیمار ہے قرآن شفا جسم بیمار ہے قرآن شفا روح بیمار ہے قرآن شفا تجارت بیمار ہے قرآن شفا ہے زراعت بیمار ہے قرآن شفا ہے قائد زندگی کے ہر ہر شعبے کے لئے قرآن شفا بھی ہے قرآن ہدا بھی ہے یہ حدرابر بھی ہے یہ شافی بھی ہے یہ کافی بھی ہے یہ تو ہماری دعوت کے میدان ہیں ہم قرآن کے دائی ہیں ہم رسالت کے دائی ہیں ہم توحید کے دائی ہیں یہ باقی چیزیں تو پیچھے پڑتی ہیں پیچھے بھاگتی ہیں ایک مدائن شہر کا مالِ غنیمت جب حضرت عمر کے دربار میں پہنچا اور اس کو گنا گیا تو تیس کھرب دینار تھا تیس کھرب دینار اور ایسے پچاسوں شہر فتح ہوئے اور وہ مدینے میں ڈھیر کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے حکومتوں کو توڑ کر قدموں میں ڈال دیا کہ یہ منصبے اپنے منصبے دعوت پر تھے اپنے منصبے دعوت پر تھے تو میرے بھائیو یہ ہم نہیں کر رہے آج یہ نہیں کر رہے اللہ کے لئے پھرنے کا رواج نہیں چلہ دینا بھی کوئی تبلیغ ہے چار مہینے دینا بھی کوئی تبلیغ ہے چلے چار مہینے پر تو ریڑی کا کاروبار نہیں ہوتا چلے چار مہینے پر کائنات کے ہدایت کے فیصلے کہاں سے ہوں یادو جیسے وہ پس گئے اور فنا ہو گئے اور بھوکے پیاسے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کی قہد کا زمانہ سب کو تھوڑا تھوڑا توشہ خود دیا خود دیا خدائر رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی ہیں ان کو دینا بھول گئے انہوں نے آکے کہا نہیں کہ مجھے تو دیا نہیں مجھے بھی تو دیں چپ کر کے چل پڑے جب جروف پار کر گئے تو کہنے گا اے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں تو تو جانتا ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ دانا اب میرا تو ہی کام کرے گا میری بھوک کا تو سامان بن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہی میرا کھانا ہے یہی میرا توشہ ہے یہی میرا زادرہ ہے یہ کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے کہتے جا رہے اور چلتے جا رہے جس کے لیے کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہدیر کیا کہہ رہا ہے عرشوں پر حرکت ہوئی جبریل بھاگے آئے یا رسول اللہ وہ ہدیر تو اللہ کو پکار رہا ہے وہ اس کی پکار نے تو عرشوں کو ہلا دیا ہے اس کو آپ نے توشہ نہیں دیا آدمی پیشے دوڑائیں تو آپ نے فوراً ایک آدمی بھگایا کہا بھاگو کوئی اس کو دو معذرت بھی کرو سنو کیا کہتا ہے سننا کیا کہتا ہے پھر مجھے بتانا کیا کہتا ہے یہ بے پیچھے اونٹنی کو دوڑایا ان کو جا کے ملے کہا بھئی اللہ کا رسول کی طرف پھول گئے تھے اب آپ کو پیش کیا ہے اس نے توشہ کو لیا یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی الحمدللہ الَّذِي ذَكَرَنِي مِنْ فَوْقِ عَرْشِ وَمِنْ فَوْقِ سَبِ عِسَمَا وَاتِ اے میرے مولا تیرے قربان جاؤں تو نے مجھے عرش پہ یاد رکھا تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا رحمہ دعفی و جعی تو نے میری بھوک پر رحم کھایا تو نے میرے زوف پر رحم کھایا اللہم کمالم تنسا حدیر فجل حدیر اللہ ینساک اے میرے مولا جیسے تو حدیر کو نہیں بھولا حدیر کو بھی توفیق دے کہ تمہیں کبھی نہ بھولے یوں تبلیغ چلی ہے یوں یہ جہاد کا جھنڈا اٹھا ہے جان پہ گزر گئی مال پہ گزر گئی گھر چھٹ گئے آروں سے چر گئے سونیوں پہ چڑ گئے بوٹی بوٹی ہو گئی سب جا کے اللہ کا کلمہ دنیا میں گونجا ہے عمر امن آس رضی اللہ عنہ امیر تھے اور روم کے جو قدم اکھڑے اور مسلمان پیچھے آگے بڑھے تو حشام ابن آس ان کے بڑے بھائی بڑے صحابہ میں وہ شہیدوں کے راستے میں گر پڑے گھاٹی گزرنے کا راستہ جہاں تھا وہاں ان کی لاش گر پڑی تو سب کے قدم رک گئے قدم رک گئے کہ حشام ابن آس صحابی بھی بڑے امیر کے بھائی تو حضرت عمر امن آس نے فرمایا ارے میرے بھائی کی لاش تمہیں آگے بڑھنے سے نہ روک دے یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے اور خود اس کی لاش پر اپنے گوڑے کو دوڑا دیا اور پیچھے سب کو دوڑا دیا گا میرے پیچھے آؤ میرے بھائی کو مت دیکھو اس وقت اللہ کے دین کو دیکھو جب اس مہم سے فارغ ہوئے پھر لوٹ کے آئے اور ایک ایک بوٹی اپنے بھائی کی اٹھاتے تھے اور بوری میں ڈالتے تھے یہ اسلام یاں موسیقی